بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اردو عدب میں ایک کتاب بہت مشہور ہوئی اور اس کتاب کے ذریعے بے شمار کہانیاں بچوں اور بڑوں کے لیے لکھی گئیں اصل میں یہ کتاب عرب دنیا سے آئی اور اس کتاب کا ترجمہ پھر انگلیش زبان میں بھی ہوا یعنی اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کتاب کا ترجمہ پھر انگلیش میں ہوا انگلیش میں اس کتاب کی ترجمہ نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا اور اس کتاب کو انگلیش میں ون تھاؤزنڈ عربیان نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور انگلیش پڑھنے والے ریڈرز ان کتاب کو ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو بہت توجہ سے سناتے ہیں اور اردو اور انگلیش زبان میں مہارت کے لیے ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں ہمارے پاس اردو عدب میں الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے اسی عربی کتاب کا ترجمہ یا پھر ون تھاؤزنڈ عربیان نائٹس کا ترجمہ ہمارے پاس ہوا میں یہی کتاب روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی ایک ایک کہانیاں ایک ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے اور ساتھویں آٹھویں جماعت کے اور بڑی عمر کے بچے یہ ان کہانیوں کے ذریعے سے اردو کو سیکھیں اردو الفاظ اردو جملے ان کو سمجھ میں آئیں سننے کے لئے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیال کی وسط ہے یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے بہت بڑا ہمارے پاس مختلف خیال اور خواب اور امیجنیشنز کی اردو عدب میں کہانیوں کی شکل میں بچوں کے لئے چیزیں بہت کم ہیں تو میں اس کتاب کے ذریعے کوشش کروں گا کہ تمام بچوں کو ان امیجنیشنز ان خیالات ان خوابوں سے گزاروں جو ایک بچپن کی ضروری elements ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ دراصل فکشن ہیں فکشن میں اور reality میں فرق ہوتا ہے فکشن دراصل خیالی باتیں تصوراتی باتیں ہوا کرتی ہیں حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جبکہ حقیقی عدب آپ کی زندگی پر مبنی ہوتا ہے آپ کے معاشرے آپ کی تہذیب آپ کی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو عدب لکھا جاتا ہے اسے حقیقی عدب یا مفید عدب کہا جاتا ہے یہ جو میں نے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے میں جا رہا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقی زندگی سے نہیں ہے بلکہ تصوراتی دنیا سے ہے اور صرف اور صرف خیال کی وسط خیال کی ندرت اور بچوں کے ذہن میں نئے نئے امیجینیشنز پیدا کرنے کے لیے یہ کہانی فکشن کے طور پر میں بچوں کو سناوں گا ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کتاب تو بہت بڑی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیکھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کا پہلا چپٹر جو ہے وہ میں پڑھ کے نہیں سناوں گا اور جہاں سے کہانیاں شروع ہوئی ہیں وہیں سے میں آپ کو کہانی سنانا شروع کروں گا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتے چلوں اس کہانی کے اندر دراصل ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے شہریار شہریار جو بادشاہ ہے وہ دراصل اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا اور اپنی بیوی کی بے وفائی کا صدمہ اسے بہت ہوا بطور بادشاہ اس نے غصے میں آکے اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو قتل کرا دیا نہ صرف قتل کرا دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں خواتین سے عورتوں سے نفرت بیٹھ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ ایک شادی کروں گا میں روزانہ ایک شادی کروں گا اور شادی کر کے دوسرے دن میری ہونے والی بیوی کو نئی شادی شدہ بیوی کو میں قتل کرا دوں گا یعنی وہ اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ پوری دنیا کی عورتوں سے لینے کا اس نے ٹھان لیا اب پرانے زمانے کی بات ہے بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے ان کی ان کا حکم ان کا حکم ہوتا ہے جمہوریت تو ہے نہیں ہمارے دور میں تو جمہوریت ہوتی ہے بادشاہ اپنی نہیں چلا سکتا لیکن پرانے زمانے میں جب حکومتیں بادشاہت کی ہوتی تھی تو بادشاہ بڑا طاقتور ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی چلاتا تھا تو شہریار بادشاہ نے بھی یہ بات ٹھانی کہ وہ روز ایک شادی کرے گا اور دوسرے دن اپنی بیوی کو قتل کر دے گا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا ہے اچھا اب لوگ جو تھے وہ تنگ آ گئے جو اس کے ملک میں رہنے والے تھے جو اس کے وزیر تھے جو اس کے جاننے والے تھے وہ سب تنگ ہو گئے کہ اب کیا کریں تو ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ سنا ہے تمہاری بیٹی بھی جوان ہے لہٰذا تم اپنی بیٹی کو تیار کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرے یہ بات تو وزیر نے سنی اور وزیر کے تو دماغ میں بم پھڑے گا اس نے بولا سوچا کہ اب تو میری کمبختی ہے اگر میں انکار کرتا ہوں تو بھی بادشاہ کے غیظ و غزب کا شکار ہو جاؤں گا اور اگر میں اقرار کرتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی دعو پہ لگ جائے گی بس اسی مخمسے میں وہ وزیر جو ہے وہ بچارہ گھر آیا پریشان رہا اچھا اب اس وزیر کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا شہربانو ٹھیک ہے جی اب اس کا نام ہے شہریار اور اس کی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے شہربانو نہیں شہربانو نہیں بلکہ دو بیٹیاں ہیں اس کی ایک کا نام ہے شہرزاد اور ایک کا نام ہے دنیازاد کہانی میں اسی طرح سے نام ہیں ایک بیٹی جو بڑی ہے اس کا نام ہے شہرزاد اور چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام ہے دنیازاد تو اب وزیر گھر آیا اور گھر آ کر وہ بڑا بچارہ پریشان رہا اس کی بیٹی بڑی سمجھدار بہت اقل مند اور بہت ساری کتابیں پڑھنے والی متعلق کرنے والی اور دنیا بھر کی خبر اس کو رکھنے والی تھی وہ تو اس نے اپنے والد کو جب پریشان دیکھا تو کہا کہ ابباجی آپ کیوں پریشان ہیں تو وزیر نے سارا ماجرہ اپنی بیٹی کو سنایا بیٹی نے کچھ دیر تو غور کیا اور غور کرنے کے بعد اسے بڑا تاجب ہوا کہ بادشاہ ایسے ساری عورتوں کا دشمن ہو گیا ہے اور عورت ذات کو نشانہ بنائے چلا جا رہا ہے یہ سوچ کر اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے اس خیال کو عملی جامع پہنانے کے لیے اپنے والد یعنی وزیر کو یہ کہا کہ ابا جان آپ میری شادی بادشاہ سے کر دیجئے اب یہ سننا تھا کہ وزیر تو ہو گیا بہت پریشان اور وزیر نے اپنی بیٹی سے یہ کہا بلکہ وزیر نے بیٹی سے کیا کہا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال یعنی وہ جو وزیر ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال بیٹی نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا اصل میں یہ جو کہانی ہے نا یہ لیلہ ہزار داستان اس کا اس کی تھیم بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے یا ایک بات شروع ہوتی ہے اور اس بات میں سے بات نکلتی ہے پھر وہ کہانی ابھی چل ہی رہی ہوتی ہے تو اس کہانی میں سے ایک کہانی اور نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کہانی در کہانی پر مبنی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ہوا کہ وزیر نے بیٹی سے کہا کہ اس سے باز رہو اور بیٹی نے کہا میں تو باز نہیں رہوں گی یہ تو ہو کر رہے گا تو وزیر نے کہا تیرا حال بھی ویسے ہی تو آج میں یہ کہانی اسی قصے کی بنیاد پر آگے سناتا ہوں وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن ایک سوداغر تھا اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی سوداغر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولاد ہیں یہ سوداغر بہت مالدار تھا ٹھیک ہے اور بہت عمر رسیدہ تھا اسی نوے قریب اس کی عمر تھی اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا اچھا یہ جو آدمی تھا سوداغر یہ جانوروں کی بولی جانتا تھا ٹھیک یعنی یہ جو جانور ہے آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کو یہ باتیں سنائی دیتی تھیں اور یہ سمجھ لیتا تھا تو ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جاؤ اور صاف ستری گھاس پڑی ہوئی ہے توبڑا کسے کہتے ہیں جس میں گدھے کو کھانا کھلایا جاتا ہے کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فورا واپس آ جاتا ہے ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوش حالی مبارک کرے کون کہہ رہا یہ بیل کہہ رہا ہے گدھے کو میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے تو چھنے ہوئے جاؤ کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں بیل کہہ رہا ہے کس کو گدھے کو مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فورا لوٹ آتا ہے مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ حل اور چکی میں جتا رہتا ہوں بیل کو حل میں باندھ کے کسان حل چلاتے ہیں اور چکی پیس نہیں ہوتی ہے تو اس کو گول دائرے میں باندھ کے چکی چلاتے ہیں تو بیل جو ہے وہ گدھے کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے کہ تیرے تو بڑی عش ہیں اور میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوا رکھیں تو تو لیٹ جانا اور اگر تجھے ماریں تب بھی مت اٹھنا یا اٹھ تو جانا لیکن اٹھ کر فورا گر پڑنا جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھانا یہ گدھا سکھا رہا ہے کس کو بیل کو گویا تو بے حد کمزور ہے اور اسی طرح دو تین دن تک کھانا پینا چھوڑ دے پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا سودہ اگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا جب ہروایہ بیل کے پاس چارہ لائیا ہروایہ کسے کہتے ہیں جو چارہ ڈالتا ہے جانوروں کو اسے کہتے ہیں ہروایہ جب ہروایہ بیل کے پاس چارہ لائیا تو اس نے صرف دو ایک مو مارے اور بس دو ایک مو مارے یعنی ایک دو دفعہ اس کو کھایا اور بس جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لئے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا ہراوہ بہت ہروایہ بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا بیل آج کام کے قابل نہیں ہے رات بھر اس نے چارہ چھوہ تک نہیں سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جو دیکھا آپ نے یعنی بیل کی چھٹی ہو گئی اور اس کی جگہ کس کو لگایا جائے گا گدھے کو جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریادہ کیا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش وہ آرام سے رہا لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا دیکھیں گدھا جو ہے وہ اچھا خاصہ تھا آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا اور بیل مشقت میں تھا تو اس نے بیل کے گلے میں آئی ہوئی مشقت اور مسئیبت کو خام خام اپنے گلے میں ڈال لیا وزیر یہی کہانی اپنی بیٹی کو سنا رہا ہے وہ بیٹی کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مسئیبت اوروں کی ہے اور تم اسے اپنے گلے میں کیوں ڈال رہی ہو یہ تو وہی مثال ہو گئی جو سے جو بیل اور گدھے کی کہانی میں ہے اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی آگے چلتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو ہر واہ پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے کھیت جدوایا جب گدھا دن بھر تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے یعنی گردن لٹکائے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ دا کیا اور اس کی تعریف کی گدھے نے کہا کہ سن میں تیری خیرخواہی چاہتا ہوں گدھے کا بھی دماغ چکڑا ہے بہت سن میں تیری خیرخواہی چاہتا ہوں اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے قصاب کسے کہتے ہیں قصائی کو جو کاٹتا ہے اور گوشت بیچتا ہے تاکہ وہ اسے زبہ کر ڈالے اور اس کی خال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس ٹکڑے گدھے نے بھی اپنی چال جو ہے وہ چلی کہ اگر تو ایسے ہی بیٹھا رہے گا موٹا تازہ ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے گا تو جو چروہہ ہے جو کسان ہے یا یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ دا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا اس روز اس نے سارے چارے کو صفحہ چٹ کر دیا یہاں تک کہ خالی تو بڑا چاٹنے لگا مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا جب صبح ہوئی تو سوداغر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا اتنے میں ہرواہ آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ اکڑ کر چلنے لگا اس پر سوداغر کو اتنی ہسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے ٹھیک ہے بھئی تو یہ کہانی یہاں ہم اس کو روکتے ہیں کہ جب وزیر ذاتی نے اپنی باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اب اس سے مفر نہیں صحیح یعنی جو وزیر تھا اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دوسروں کے پریشانی کو اپنے گلے میں باننا درست نہیں ہے لیکن جو شہر ذات تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں باز آئی بلکہ اس نے یہ کہا کیا کہا جب وزیر ذاتی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اب اس سے مفر نہیں فرار نہیں وزیر جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی یہ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کی ٹرک کیا تھی جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ کمرے میں آیا ہے تو تو اس کے سامنے یہ کہنا کہ بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے میں تجھے ایک کہانی سناوں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وزیر نے کہا جی حضور ٹھیک ہے بس اب ان دونوں کی پھر شادی ہوئی اور شادی کی رات میں جو شہر زاد ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک بہن ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس وہ پلان اس شہر زاد کا یہی ہے کہ وہ جو بہن ہے چھوٹی دنیا زاد وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ تم مجھے کہانی سناو اور وہ اس کو کہانی سنانے لگتی ہے کہانی اس طرح سے چلاتی ہے شہر زاد کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہونے کے قریب ہوتا ہے کہانی شہر زاد کو قتل کرنے کا ارادہ کریں اور حکم دیں لہذا وہ اس کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے دوسری رات کا انتظار کرتا ہے اب شہر زاد اسی طرح سے ہر روز ایک کہانی سناتی ہے اور کہانی کا انجام ایسے موڑ پر ہوتا ہے کہ جو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اس کہانی میں اب کیا موڑ آنے والا ہے بس یہ کہانیوں کا سلسلہ ہی دراصل ایک ہزار کہانیاں یا ون تھاؤزن اربین نائٹس کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے ہماری کتابوں میں عدب میں اور ہمارے پاس اردو عدب میں الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے مشہور ہے تو یہ کہانیاں ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے جی تو ہم ہر روز جو کہانی پڑھیں گے کوشش کریں گے کہ اس کہانی میں جو بھی اخلاقی پہلو ہیں اور جو مورل اس میں سبق نکلتا ہے جو ہم نے اس سے سیکھا ہے وہ ہم اسے ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں تو آج جو ہم نے کہانی پڑھی جس میں وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو باز رکھنے کی بات کرتا ہے کہ تم اس شادی سے باز رہو بادشاہ جو ہے بدماشی پر اتراوا ہے اور وہ جہاں دوسری عورتوں کو قتل کر رہا ہے وہ تمہیں بھی قتل کر دے گا اور اس کے لئے اس نے کہانی بھی سنائی مثال دینے کے لئے اچھا اب مورل اس کا یہ ہے کہ دیکھئے شہرزاد کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شہرزاد بھاگ جائے رات و رات ملک چھوڑ کے فرار ہو جائے یا اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اپنی زندگی کو بچانے کے لئے ایک پہلو تو یہ ایک سوچ تو یہ ہے دوسری سوچ یہ ہے کہ شہرزاد ایک لڑکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ عورتوں کا دشمن ہو چکا ہے اور کس طرح سے بادشاہ کو اس دشمنی سے باز رکھا جائے تو اس نے اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے ساری عورتوں کے لئے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے یہ سوچ بنائی اپنی کہ میری ایک کوشش سے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا ذہن بدل جائے اور وہ اپنے اس قبیح فیل اور اس غلط قسم کی سوچ سے وہ باہر آ جائے اور خواتین کی دشمنی ترک کر دے تو دیکھئے انسانی زندگی میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذات تک سوچتے ہیں اپنی ذات کے فائدے اور اپنی ذات کے نقصان کی بنیاد پر سارے کام انجام دیتے ہیں زندگی کے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کسی عمل سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایکشن سے آپ کی قوم کو آپ کے قبیلے کو آپ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو رویہ ہے کہ جس میں ہم اپنی ذات سے ہٹ کر بھی اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں اور اپنی قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ذات کو اپنی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ترقی کروں میری بچت ہو جائے مجھے نقصان نہ ہو وہ اس بنیاد پر اپنی زندگی استوار کرتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے اور سارے بچوں کو یہ بات سیکھنی ہے کہ اپنی ذات سے آگے نکل کر بھی ہمیں اپنے معاشرے اپنے گھر والوں اپنے محلے والوں اپنی قوم کے لوگوں اور انسانوں کے بارے میں سوچ نا ہے اور عیسار اور قربانی دوسروں کی ہمدردی دوسروں کو سکھ پہنچانے تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی ذات کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے آج کی کہانی ہم ختم کرتے